یادی آج آپ کے بیٹے بیٹیاں میرے پرمیشو بیماریوں میں ہیں درد میں ہیں یشو آج ہم ان کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پریز اللہ دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج صبح کی پراتنہ میں اور یادی آپ بائیبل ادھن کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی آپ بائیبل کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں بھی کیونکہ ہمیں سے بہت سے بائی بہن ہیں وہ بائیبل کو پڑھتے ہیں پرندو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس کا صحیح ارث کیا ہے اس لئے وہ غلط بھی سمجھ لیتے ہیں کئی بار تو یادی آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح سے بائیبل ادھن کریں چپٹر بائی چپٹر بک بائی بک ورٹس بائی ورٹس تو آپ ہمارے دوسرے چینل جس کا نام پریئر فور آل ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپسن میں مل جائے گا اس پر جا کر آپ روج بائیبل ادھن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں مل کر کیونکہ آج سے ہم اس میں بائیبل ادھن شروع کر رہے ہیں تو آپ جرور سے جائیں اور ہمارے ساتھ میں روز صبح بائیبل ادھن کو کریں آئیے ہم پرمیشو کے وچن کے ورٹ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ییشو مسیح کے گھنوں کے بارے میں ییشو مسیح کے کیریکٹر کے بارے میں ییشو مسیح کے اٹریبیوٹس کے بارے میں تاکہ ہم ییشو کو بہت اچھے سے پہچان سکیں آج ہم دیکھیں گے ییشو مسیح کے ایک اور ایٹریبیوٹس جیو ہے ہیلر پرابی ییشو مسیح چنگا کرنے والا پرمیشو ہے مرکوشن جیسو سمچار اس کا ایک ہے اور ایک تالیس پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر کہا میں چاہتا ہوں کی تو شد ہو جا آمین دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ ایک کوڑی ییشو کے پاس آیا اور اس نے ییشو سے ونطق کی کہ ہے پرابو یدی تو چاہے تو مجھے سد کر سکتا ہے دوستو اس سمیں کوڑی سماج میں نہیں آ سکتے تو وہ سماج سے باہر رہتے تھے جب کبھی وہ سماج میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے اس پرکار سے وہ چلاتے رہتے تھے تاکہ کوئی بھی ان کے پاس نہ آئے اور کسی دوسرے کو کوڑ نہ ہو جائے کیونکہ اس سمیں کوڑ کو چھوٹ کی بیماری مانا جاتا تھا کہ یدی ہم اسے ٹچ کریں گے تو ہمیں بھی کوڑ ہو جائے گا اس لئے ان سے دوری بنا کے رکھا جاتا تھا پرنتو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیکتی ییشو مسی کے پاس آیا اور گھٹنوں پر جھک کر اس نے ییشو مسی سے کہا کہ پرابو یدی تو چاہے وہ جانتا تھا پرابو یدی تو چاہے تو مجھے سد کر سکتا ہے وہ اس نے سناوا تھا کہ ییشو مسی چنگا کرتا ہے ییشو مسی نے بہت سے روگیوں کو چنگا کیا ہے پرابو یدی تیری اچھا ہے تو مجھے بھی چنگا کر دے اور جانتے ہو ییشو مسی نے کیا کیا ییشو مسی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو سد ہو جائے کیونکہ ییشو نے کہا ہی نہیں ییشو مسی نے اس کو چھوان اس کے کوڑ کے اس تھان کو چھوان اور ییشو مسی نے کہا میں چاہتا ہوں میرے من کی اچھا ہے میرے دل کی اچھا ہے کہ اس کا کوئی بھی جن بیمار نہ ہو سب لوگ چنگے رہیں کیوں کیونکہ وہ آپ سے فریم کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کا پتہ ہے کیونکہ وہ آپ کا سرجنہار ہے آپ کو بنانے والا ہے اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ چنگے رہیں آپ بھلے چنگے رہیں اسی لیے اس نے اس کوڑی کو آج چنگا گیا اور بائبل میں آپ ہجاروں بار دیکھ سکتے ہیں بائبل میں لکھایا ہے کہ یدی یشو مسیح کے چمکار لکھے جاتے تو پیپر کم پڑ جاتے لکھنے کے ستھان کم پڑ جاتے اتنے چمکار پربو یشو مسیح نے کہے اتنے لوگوں کو یشو مسیح نے چنگا کیا مرکس دس ادھیائی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں چیلی سے باون پر تک ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک انڈا بھیکاری جو کہ سڑک کے کنارے پر بھیگ مانگ رہا تھا جب اس نے سنا کہ یشو مسیح اس راستے سے ہو کر جا رہے ہیں تو وہ چلانے لگا ہے دعوت کے سنتان مجھ پر دیا کر اور جب لوگ اسے چھپ کر آنے لگے تو یشو مسیح نے کہا کہ اسے بلا لیا ہو اور جب وہ یشو مسیح کے پاس آئ تو یشو مسیح نے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیا کروں اس نے کہا پربو یہ کہ میں دیکھنے لگو پربو نے کہا دیکھنے لگے اور وہ دیکھنے لگیا اس کو درشجی آگئی اس کی جو آنکھیں بند تھی وہ کھل گئے جو بھجپن سے اس نے نہیں دیکھا تھا وہ آج دیکھنے لگا کیوں کیونکہ پربو چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں چنگا کریں پربو چاہتے ہیں کہ ہر ایک برکتی سواستر ہے بھالا چنگا رہے تب ہی تو پرب نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہوں کہ میں تیرے لیے کروں اس نے کہا میں دیکھنے لگوں آج پرب آپ سے بھی کہتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں دوستوں یہ دے اپ آج بیماری میں ہیں تو پرب سے کہیں پرب میں اس بیماری سے چھپکا رہا پانا جا پرب مجھے چنگا کر مجھ پر دیا کر اس بیماری کو مجھ سے دور کر کیونکہ پرب ہمارا چنگا کرنے والا پر میشن ہے اس کا یہ گھن ہے کہ پربو چنگا کرتا ہے اس کا یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ چنگا کرنے والا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ تب ہی چنگا کرتا تھا نہیں وہ آج بھی وہی پرمیشور ہے وہ یوگان یوگ ایک سا ہے وہ آج بھی چنگا کرتا ہے آج بھی عدبوت عشر کرموں کو کرتا ہے یادی آج آپ بیمار ہیں تو ہمارے ساتھ مل کر پراتنا کریں آپ کو پربو یشو مسیح اٹھ کھڑا کرے گا آپ کو پربو چنگا کرے گا سو پربو آپ کو آسیس دے آمین دوستو یہ سمیہ ہوگا جب ہم گوائی کو سنیں گے کہ کس پرکار سے پربو یشو مسیح اپنے لوگوں کے جیون میں عدبوت عشر کرموں کو کر رہا ہے اس کے بعد ہم پراتنا میں جائیں گے دوستو جب بھی آپ اپنی گوائی کو ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں تو آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے آواز اس میں ساف ساف آنی چاہیے تب ہی ہم اس گوائی کو دوسروں تک بھیج پائیں گے دوسروں تک بتا پائیں گے جب آپ کی آواز ساف ہوگی پہلے اپنے فین کو بند کر لیں پھر اس کے بعد گوائی کو ساف ساف آواز میں ریکارڈ کریں یادی آپ کو لگتا ہے کہ آواز بلکل کلیر ہے تب ہی آپ ہمیں بھیجیں کیونکہ بہت سے بھائی بینوں نے بھیجا ہے اپنی گوائی کو پرنتو ان کے آواز ساف نہیں آئی ہے تو اس لئے آپ سے نویدن ہے کہ آپ گوائی کو ریکارڈ کرتے سمیں ان باتوں کا جھان رکھیں کہ آپ کی آواز بلکل ساف آئے نہیں پا رہے تھے تب میں بردر پیکے مسیح اور سسٹر امریتہ مسیح کے پاس پریل ریکویسٹ بھیجی بردر پیکے مسیح اور سسٹر امریتہ مسیح کے پورے ٹیم نے میری انکل کے لئے پراتھنا کی ابھی وہ پورے طرح سے بھلے چنگے ہو گئے ہیں اور چل پا رہے ہیں اس کے لئے میں پتہ پرمیشور کو دل سے دھنیواد دیتی ہوں اور بردر پیکے مسیح ایوم سسٹر امریتہ مسیح اونکے پورے ٹیم کو بھی دل سے دھنیواد دیتی ہوں دھنیواد پریس دو لڈ آپ نے رات بھر سنبھال کر یہ صبح ہمارے چیون میں جوڑی ہے کہ اس نئی صبح میں آپ کا نیا انگرہ دیا کرونا صدا کے لئے ہم پر بنا رہے پربو آج کے دن میں جو کچھ بھی کام پربو ہم سب کرتے ہیں پربو اس پر آپ کی آشش چاہتے ہیں آپ کی ساہت آپ کی مدد کو چاہتے ہیں آپ کا پویتر آتما کا گائیڈنس چاہتے ہیں پرمیشو لڈ اس سمیں جتنے بھی بھائی بین اس پراتنا میں شامل ہے خدا وندیشو مسیح کے نام لڈ آپ ان کی ساہتہ کرے آج کے دن میں آپ کی ساہتہ کو ان کے لئے مانگتے ہیں اور وشیش کا ہم دھنیواد کرتے ہیں پربو کہ ہم تیرے گنوں کو جان رہے ہیں اور آج ہم اس بات کو جانے کی تو چنگہ کرنے والا پرمیشو ہے ہاں پربو تیرا دھنیواد کرتے ججے کار کرتے ہمارے چنگہ کرنے والے پربو ہم تیری مہیمہ کرتے ہمارے پتہ ہمارے پرین کرنے والے ترس کھانے والے پربو ہمیں جنگہ کرنے والے پربو تیرے مہیمہ کرتے ہیں پربو جی لڑاچ کی سندر صبح میں آپ کے سموک آ کر دھنیواد کہتے کہ جس سندر وچن کے دوارہ آپ نے ہمیں اچھ ساہد کیا پربو جس پرکار پربو تُو نے اس کوڑی کو شد کیا پرمیشور اسے چنگہ کیا پرمیشور اسے پاک صاف کیا پرمیشور ہاں میرے پربو اور جس پرکار تُو نے اس اندے بھیکاری کو چنگہ کیا اسی پرکار یہ شمت سی یعنی آج آپ کے بیٹے بیٹیاں میرے پرمیشور بیماریوں میں ہیں درد میں ہیں نانا پرکار کے انفیکشن پرابلم سنے ہیں یہ شو آج ہم ان کے لئے پراتنا کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اپنی بیماریوں کے لئے پراتنا کریں اپنی بیماری کے جگہ پر ہاتھ رکھیں اپنے درد کی جگہ پر ہاتھ رکھیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ دنیواد کرتے پیارے پرمیشور ہم پراتنا کرتے پرمیشو جنہیں 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 پرم دے بیکاری کو چنگا کیا اسے پرکار یہشو مسیح آپ ان کی آنکھوں کو بھی سپرش کریں اور ان کی آنکھیں چنگی ہو جائیں یہشو کے نام سے میرے پربو جی میں پراتھ نہ کرتی ہو پربو جی ناک سے ریلیٹڈ پرابلم جو ان کے شریر میں ہے یہشو کے نام سے پربو وہ نوز سے ریلیٹڈ ناک سے ریلیٹڈ پرابلم نکل کر چلی جائے ان کا نوز ہیل ہو جائے یہشو مسیح کے نام سے ان کے کانوں میں جو سمسیہ ہے پربو جی کانوں سے ریلیٹیڈ سمسیہ دور ہو جائے ایشو مسیح کے نام سے یادی پربو کانوں سے کم سنائی دیتا ہے ایشو کے نام سے یہ اسپسٹ سننے لگے میرے پربو یادی کانوں میں کسی بھی پرکار کی ہور سمسیہ ایشو مسیح کے نام سے وہ دور ہو جائے پربو آپ ان کے کانوں کو اسپرش کریں اور ان کے کان چنگے ہو جائیں یہ ایشو کے نام سے پرابو ان کے موں میں یدی کوئی بھی پرابلم ہے پیتا موں سے ریلیٹڈ بیماری یشو مسیح کے نام سے نکل کر چلی جائے اب ان کے موں کو اسپرش کریں اور وہ چنگے ہو جائے یشو کے نام سے موں کے اندر جو داتوں میں پرابلم ہے پیتا پرمیشور یشو کے نام سے وہ دور ہو جائے پرابو جی ہر ایک موں کی سمسیا یشو کے نام سے دور ہو جائے ہم پراتھ نہ کرتے پرابو یدی ان کے شولڈرز میں پرابلم ہے کندھوں میں پرابلم ہے یشو مسیح کے نام سے وہ کندھو کی پرابلم دور ہو جائے پیتا گردن کی پرابلم دور ہو جائے یشو مسیح کے نام سے دھنیواد کرتے پرابو جنہیں پرابو یشو مسیح لنگس میں چیسٹ میں ہارٹ میں پرابلم ہے یشو مسیح کے نام سے ہارٹ پرابلم دور ہو جائے لنگس پرابلم دور ہو جائے یشو کے نام سے دھنیواد کرتے پرابو ہم پراتھ نہ کرتے پرابو ان کے پیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی سمسیہ ہے یشو کے نام سے ان کے ہر ایک پیٹس الیتیڈ ڈیماری یشو کے نام سے نکل کر چلی جائے یشو ان کا پیٹ ہیل کرے پربو جی ڈائجسٹیسٹیف سسٹم کو ہیل کرے پرمیشو پربو جی ہر ایک پیٹس الیتیڈ جو آرگن ہیشو کے نام سے وہ ہیل ہو جائیں ہر ایک سٹون دور ہو جائے یشو کے نام سے لارڈ آپ کا دھنیوات کہ آپ نے ہر ایک پیٹس ریلیتیڈ سمسیاؤں کو دور کیا پرمیشور ننواد کرتے پربو ہم پراتھ نہ کرتے پربو ان کے ہاتھوں میں جو پرابلم ہے پربو جی میرے خداون پورے ہاتھ میں جن کے پرابلم ایشو کے نام سے ہاتھوں کی سمسیہ دور ہو جائے ہاتھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں ایشو مسیح کے نام سے ہم پراتھ نہ کرتے پربو ایشو مسیح جن کے کولوں میں درد ہے پتہ پرمیشور جن کے کولوں میں بیماریاں ایشو مسیح کے نام سے وہ کولوں کی بیماریاں نکل کر چلی جائیں in the name of Jesus thank you father میں پراتھ نہ کرتی ہوں گھٹنوں سے related بیماری ایشو مسیح کے نام سے نکل کر چلی جائے آپ ان کے گھٹنوں کا سپرش کریں اور چنگا کریں ایشو مسیح کے نام سے دھنیواد کرتے پربو جی جن کے پرمیشو پربو جی توز میں ان کے پیروں میں پتا پرابلم ہے ایشو کے نام سے ہر پرکار کی پیروں کی سمسی ایشو کے نام سے دور ہو جائے دھنیواد کرتے پیارے پربو جی ہم پراتھ نہ کرتے پربو جن کی کیڈنیوں میں پرابلم ہے ایشو کے نام سے ان کی کیڈنیاں ہیل ہو جائے میرے پربو جن کے لیور میں پرابلم ہے ایشو کے نام سے لیور ہیل ہو جائے پتا ہم پراتھ نہ کرتے پربو جی جن کے پربو نسو سے related پرابلم ہے ایشو کے نام سے نسو سے related بیماریاں نکل کر چلی جائیں ایشو کے نام سے بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں نکل کر چلی جائیں یہیشو کے نام سے آپ ان کے بلڈ سے ریلیٹڈ ہر ایک بیماری کو نسٹ کریں پیتا پرمیشور دنیواد کرتے پربو جنہیں کینسر کی بیماری یہیشو مسی کے نام سے کینسر نسٹ ہو جائے پیتا دنیواد کرتے جنہیں گپت روگ یہیشو مسی کے نام سے گپت روگ نسٹ ہو جائے یہیشو مسی کے نام سے دنیواد کرتے پربو ہم پراتھ نہ کرتے پیارے پرمیشور پربو سکن ڈیزیز ہے پربو جی نے پھوڑے پھنسی خجلی کی بیماری یہشو کے نام سے ہر ایک پھوڑے پھنسیاں ہر ایک خجلی کی بیماری نکل کر چلی جائے ہر ایک وائٹ سپورٹ کی بیماری نکل کر چلی جائے ہر ایک انفیکشن نکل کر چلا جائے ہر ایک ٹیومر نکل کر چلا جائے ہر ایک آلسر نکل کر چلا جائے یہشو کے نام سے پربو جی نے مانسپیشوں میں پرابلم ہے یشو کے نام سے ان کی مانسپیشیاں چنگی ہو جائیں جنہیں پیرلائز کی بیماریاں نسٹ ہو جائیں دھنیواد کرتے پربو جن کی اسکن میں پرمیشہ پربو جی بہت زیادہ ایلرڈی ہوتی ہے یشو مسی کے نام سے وہ ایلرڈیز نسٹ ہو جائیں پتا دھنیواد پربو آپ نے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناکنوں تک انہیں چنگا کیا پر آج کل پربو جو وائرل فیور چل رہے ہیں پربو بکھار سردی زکام یشو مسی کے نام سے پربو تیرے بیٹے بیٹیاں سے چھٹکا رہا پائیں کورونا وائرس سے جو گرسٹ ہے یشو کے نام سے کورونا وائرس ان کے شریر سے نسٹ ہو جائیں ان کی امنیٹی پاور کو بڑھائیں انہیں بھلا چنگ اور سوست کریں جیسے کی پربو تیرے کریکٹر میں یہ ہے پربو کی تو چنگا کرنے والا پربو دھنیوات خداون کی تو ہی ان کا چنگا کرنے والا پربو ہے تو نے انہیں چھویا اور چنگا کیا آج صبح میں ہم پراتھنا کرتے ہیں آپ کی سکھ شانتی سمردی ان بھائی بہنوں کے جیون میں آئے اچھا سواستے آپ انہیں دیں ان کے کاموں کو سفل کریں ان کی آج کے دن کی ضرورتوں کو پورا کریں اور پربو ان کے پراتھنا کا اُتر دیں پربو جی ان کے رکے وے کام بنجائش مسی کے نام سے پیتا آپ ان کے سنگ میں ہوئے پربو انہیں گائیڈ کریں دوشت سے درگھٹناوں سے ایکسیڈنٹ سے آپ انہیں پروٹیکٹ کریں میرے خدا آپ کے سرکشہ دائرے میں پربو ان بھائی بہنوں کو ان کے پریواروں کو رکھتے ہیں اور پربو جو کچھ بھی آج ان کا پراتھنا نیویدانہ یشو ان کے جیون میں آپ پورا کریں دھنیوات کرتے ہیں ساری باتوں میں آدر محمد جلال آپ کو دیتے ہوئے پراتھنا عیش مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین